منہو سنانی سری نگر میں سمارٹ سٹی پروجیکٹوں کا رکھا سنگی بنیاد کئی اہم پروجیکٹوں کو بہت جلد کیا جائے گا شروع کہا کشمیر میں حالات تیزی سے بہتری کے اور آ رہے ہیں پائی گمبر آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نامناسب اور غیر اخلاقی زبان استعمال کرنے کے خلاف میڈل ایسٹ میں بھارت کے خلاف سخت ردعمل کئی ممالک میں بھارتی سفرہ کو کیا گیا طلب بھارتی پروڈکٹوں کا بائیکارٹ کرنے کا ٹرنڈ بھی تیز کئی کمپنیوں نے بھارتی شہریوں کو ملازمت سے برخواست کرنے کی دیدھم کی اوائی سی کے بیان پر بھارت نے بھی دیا اپنا ردعمل بھارتی جنتا پارٹی کی خاتون ترجمان نپر شرمہ کے خلاف کاروائی پر بولے اسد دین اوائیسی کہا عرب ممالک کے ردعمل کے دس دن بعد دوا میں آ کر بی جے پی سرکار نے کی کاروائی پون کھیرا نے کہا بی جے پی لیڈان کی گلتی کے لیے ہندوستان کیوں مانگے مافی سرکاروں بی جے پی نے ہندوستانیوں کا سر شرم سے جھکا دیا ٹی وی ایکرو پر ماحول کو آگ لگانے کا لگایا الزام نیشنل کانفرنس کے سرپرست سابق وزیرالہ ممبر پاریمیٹ سینٹر کشمیر ڈاکٹر فارق عبداللہ نے موجودہ حکومت کو گیر عوامی دیا قرار کہا الیکشن کرا لیں اور عوام کو اپنی حکومت کرنے کا دیا موقع کہا اب سر شاہی میں تھوڑی عوامی معاملات حل ہوں گے اور امام خمینی ٹرسٹ کرگل نے آیت اللہ روحلہ مصوی خمینی کو ان کی تنتیس میں برسی پر کیا یاد حسینی پارک کرگل میں تقریب کا نقاد ایران سے اہم مذہبی رہنما بھی رہے موجود بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گراؤنڈ ریپورٹ کے آج کے شمارے میں اپنے میزبان تجمع الاسلام کا سری نگر سٹیو سے سلام پہنچے ٹیلیویجن نشریات کے ساتھ ساتھ آپ گلستان نیوز نیٹور کے مختلف رابطہ سائٹس پر سماجی رابطہ سائٹس پر اس پروگرام کو انسٹا یوٹیوب ٹویٹر اور فیس بک کے ذریعے سے بیق وقت اس نشریات کو سری نگر سٹیو سے برہائے راست دیکھ رہے ہیں ناظرین جمع کشمیر میں پینتی سے تین سو ستر کی منسوکی کے بعد مرکز نے وعدہ کیا جمع کشمیر میں فلم سیکٹر اور سمار سٹی پروڈیکٹوں اور باقی پروڈیکٹوں کو پائی تکمیل تک پہنچانے کے لیے شدومت سے کام جاری ہے ال جی منوش جنہ نے آج سری نگر کے متعدد علاقوں میں کئی پروڈیکٹوں کا سنگی بنیاد رکھا ان کے ہمراہ جمع کشمی انتظامیہ کے چیف سیکریٹری کے علاوہ منسپل کورپریشن کے میئر جنید عظیمتو اور ڈیوجنل کمیشنر کشمیر پی کے پولے سمیت زلہ انتظامیہ کے سینئر افسران موجود تھے اس موقع پر سری نگر میسپل کورپریشن کے کمیشنر اتھر امی نے ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پیش کی اور ال جی منوش جنہ نے نقاب کشائی کرتے ہوئے اس پروڈیکٹ کا سنگی بنیاد رکھا جمع کشمیر کے حالات و واقعات اور مختلف پروڈیکٹوں سے متعلق کشمیر میں صورتحال یا امن کی رفتال کافی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور اس کے دیر درست نتائی جو ہے آنے والے دنوں میں دیکھے جا سکتے ہیں منہوش سنہ نے زرہ ابلا کے نباندو کی طرف سے پوچھے گئے تعمیراتی پروڈیکٹ کے حوالے سے کچھ ردعمل پیش کرتے ہوئے کہا موقع طور پر دیس میں نگر سار کو لے کر کے اڈل کو لے کر کے دیس اور دنیا میں ایک اچھی دھارانہ رہی ہے اور اس مارٹ سٹی پروڈیکٹ میں یہ کوشش کیا رہی ہے اس دھارانہ کو اور مجھوٹ کیا جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی پریوجینہ ہیں یا پروڈیکٹ ایک بڑے آئیکنک ہیں اور اس میں ایک بات کا دھیان سنگر منسکل کارپوریشن نے رکھا ہے کہ جو یہاں کی heritage value رہی ہے اس کو maintain کیا جائے اور اس کام کو سمجھ سیما کے بطر کی میں امید کرتا ہوں کہ مجھوٹ کے پورا نیک کے پارے ناظرین بھارتیہ جنتہ پارٹی کی خاتون ترجمان نے غیر زمداری کے ساتھ ایک بیان جاری کیا جن میں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سے اس سے تعبیر کیا گیا حالانکہ ملک میں اس کا ٹرنڈ جاری ہے لیکن خلیجی ممالک سے ٹویٹس کا ذریعہ لگاتار اس ماحول کو اور زیادہ گرم رکھتا ہوا نظر آیا حالانکہ میڈل ایسٹ اور بھارت کے تعلقات گزشتہ سال موڈی سرکار میں اور فارن سیکٹری میں بڑے اہم رہے کپل شرما کا بھی ٹویٹ آیا اور انہوں نے بھی سجادلوں نے بھی اس پہ زبردست دکھ کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس انداز سے یہ حالات پیدا کیا جاتے ہیں واضح رہے کہ پیغمبر آخر زمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نامناسب اور گیر اخلاقی زبان استعمال کرنے کے خلاف خلیجی ممالک میں بھارت کا زبردست غم و غصے کا سامناک کرنا پڑ رہا ہے کئی ایک ممالک میں بھارتی سفیروں کو طلب کیا گیا بھارتی پروڈکٹوں یعنی اشیاء کا بھی بائیکارٹ کرنے کا ٹرنڈ کافی تیز ہوتا جا رہا ہے کئی کمپنیوں نے بھارتی شہریوں کو ملازمت سے برخواست کرنے کی بھی دھمکی دی اگریزیشن آف اسلامی کانفرنس کے بیان پر بھی بھارت نے اپنا رد عمل دیا تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں بیک ٹو بیک ٹویٹ سعودی سعود ایشیا انڈیکس کا یہ ٹویٹ اس کے بعد عمر عبداللہ نے بھی اپنے ٹویٹ میں اس میں زبردست حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے خاتون ترجمان بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے گہر زمدارانہ گہر شائز تھا اور اسلامی مملکت کے مختلف ممالک کا بھی اس میں تذکرہ کیا گیا ہے جنہوں نے اپنے بیک ٹو بیک ٹویٹ میں جمع کشمیر میں دنیا بر کے حالات و معاقات پر اپنا تبصرہ کیا نپر شرمہ کے حوالے سے کپل سلمہ سپل اور اس کے بعد سجاد دون کا بھی ٹویٹ اور ٹویٹ میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کسی بھی شخص کو چاہے اس کا اہدہ کتنا ہی اونچا کیونہ ہو مذہبی معاملات میں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو مذہبی معاملات میں مداخلت کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی ہے ادھر اسددین اویسی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ دنیا بر کے مسلمانوں کے دل مجروح ہو چکے ہیں تاہم انہوں نے موڈی حکومت کی پالسی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دس دنوں کے بعد موڈی حکومت نے خاتون ترجمان کو پارٹی کی رکنیت سے الگ کیا لیکن ملک کے جب نائب صدر خلیجی ممالک یعنی قویت کا دورہ کرنے لگے تھے تو اس دوران انہیں بتایا گیا کہ آپ کا جو دورہ ہے وہ رد کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی لیڈران کی گلتی کے لئے ہندوستان کیوں معافی مانگے سرکار اور بی جے پی نے ہندوستانیوں کا سر شرم سے جھکا دیا انہوں نے قومی ٹیلیویجن چللوں کے انکروں پر ماحول کو آگ لگانے کا الزام آئد کرتے ہوئے کہا کہ جمع کشمی تو کیا دنیا بر تو کیا بلکہ جس انداز میں بھی ہم نے اس ٹویٹ کو دیکھا اس بیان کو دیکھا یہ قابل مذہبت ہے انہوں نے کچھ ایسا بات کہہ دی ٹائمز ناو کے ٹی وی چینل پر جس سے مسلمانوں کو ان کے جذبات کو ان کو دلیٹ ہیس ہوئی دس دن کے بعد کیسے خیال ہے پردان منطری کو جبکہ ہر پرائم ٹائم شو لوگ بولتے ہیں پردان منطری خود بیٹھ کر دیکھتے ہیں تو دس دن کے بعد بی جے پی ریاک کرتی ہے اور کب ریاک کرتی ہے جب دیش کے وائس پریزیڈنٹ خطر کو پہنچ رہے ہیں جب پلین میں ہوتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو بینکوٹ تھا وہ کینسل کر دیا گیا ہے تو جب دیش کے وائس پریزیڈنٹ خطر میں ہوتے ہیں خطر کی سرکار ہمارے دیش کے امباسیڈر کو بلا کر ان سے کہتی ہے کہ آپ مافی چاہیں کیونکہ بی جے پی کے ایک سپوکس پرسن نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس بکی ہے جھوڑ بکا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ فوراں بی جے پی حرکت میں آتی ہے اور بی جے پی اپنے نیشنل سپوکس پرسن کے خلاف اس کو سسپنڈ کرتی ہے میں دیش کے پدان منطری کو جب بھیونڈی میں میں جن سوا پر ڈرس کر رہا تھا اس وقت بھی پدان منطری سے اپیل کیا کہ آپ دیش کے پدان منطری ہیں آپ اپنے نیشنل سپوکس پرسن کے خلاف ایکشن لیجئے یہ غلط کہاں انہوں نے مردیش کے پدان منطری تس سے مس نہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاک کی اور اس کے بعد جس طرح سے بیانات بھارتی جدہ پارٹی کی ترجمان کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں اس سے نصر پورا ملک بلکہ میڈل ایسٹ میں ملک ہندوستان اور میڈل ایسٹ کے تعلقات جو ہے وہ نظر آنے لگے کہ کتنے بہتر ہیں اسی بیچ میں کانگریس پارٹی نے بھی اپنا ریاکشن دیا پاون خیرہ نے اپنے بیان میں کہا کہ بی جے پی لیٹان کی غلطی کے لئے ہندوستان کیوں معافی مانگیں یہ غلطی ہندوستان نے نہیں کی ہے آج وزیزہ موڈی کو قطر اور قویت کی طرف سے راج درم یاد دلایا جا رہا ہے اسے اور زیادہ شرم ناک بات ہم سب کے لئے کیا ہو سکتی ہے کہ سرکار اور اس کی جماعت نے آج ہندوستانیوں کا سر شرم سے نیچے جھکا دیا غلطی بھارتی جنتہ پارٹی نے کی ہے اس کا خامی آج دیش کیوں بھکتے آج پردھان منطری کو ان کے راج دھرم کے بارے میں یاد دلائے جا رہا ہے قطر اور قویت دوارہ اس سے زیادہ شرم ناک بات ہم سب کے لئے اور کیا ہو سکتی ایک پردھان منطری اور اس کی پارٹی نے ہم سب کا سر نیچے جھکا دیا اور بھارت مافی مانگ رہا ہے ہمیں اس بات کو ہم سویکار نہیں کرتے کہ اس میں کسی بھارتیہ کی گلتی ہے بھارت سمیدھان کی گولیوں کو سدیو آدھر کرتا ہے نہیں کرتے ہوں گے بھارتی جنتہ پارٹی والے وہ بھکتے کھامی ہجا وہ مانگیں مافی کرتے ہیں بھارت کو مانگیں قومی اور بائنول اقوامی خبروں کے بعد گراؤنڈ ریپورٹ میں واپسی جمہ کشمیر کی کرتے ہیں نیشنل کونفرنس کے سرپرس ڈاکٹر فارق عبداللہ نے آج جنبی کشمیر کے متدد علاقوں کا دورہ کیا دورے کے بعد ذراعبلا کے نباندوں سے بات چیت کرتے ہوئے سینئر عبداللہ نے کہا جمع کشمیر میں موجودہ سرکار افسر شاہی پر لگی ہوئی ہے افسر شاہی کی ہے جس کے بعد اسے عوامی حکومت تو نہیں کہا جا سکتا تاہم کل سرنکورٹ میں اپنے ایک بیان میں ڈاکٹر فارق عبداللہ نے کہا تھا کہ آگے سیٹ شیئرنگ کا بھی معاملہ ہوگا اور پی اے جی ٹی اور ہم خیال جماعتیں جو ہے وہ سیٹ شیئرنگ پر بھی بات چیت کر سکتے جبکہ سرنکورٹ کے حوالے سے ایکسکریوسیو ڈاکٹر فارق عبداللہ نے اپنے اس بیان میں کہا تھا کہ نیشنل کونفرنس کے لئے ریزرو رکھی جائے گی بلے ہی ان کا پی اے جی ٹی اور باقی جماعتوں کے ساتھ کتنا ہی بڑا ایلائنس کیونہ ہو لیکن رکھ فارق عبداللہ نے جمہ کشمیر میں حالت و واقعات پر بھی تبصرہ کیا آپ نے کہا کہ پندیتوں کو بسانے کے لئے فوج کی ضرورت نہیں ہے دلوں کو کھولنے کی ضرورت ہے اور جس کشمیری کشمیریت کے ساتھ جمہ کشمیر میں پندیت لوگ رہا کرتے تھے اس ماحول کو عوام نے اور سرکار نے واپس لوٹانا ہے انتخابات کے حوالے سے انہوں نے کہا انتخابات ہونے چاہے تاکہ عوامی سرکار عوام کی حوالے کی جائے الیکشن کرنے چاہیے یہ جو حکومت ہے یہ لوگوں کی حکومت نہیں ہے یہ افسر شاہی ہے اور جب تک لوگوں کی حکومت نہیں آئے گی تو لوگوں کی مسئبتیں دور نہیں ہوں گے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ لوگوں کی حکومت پر دنے لوگ ووٹ ڈالے لوگ اپنی حکومت لائے اتلاق سوچویشن ہے اور اس کا اثر ملک پہ بھی پڑ رہا ہے ابھی کشمیر کے ایک سرن کو مار دیا ہے وہاں پہ چندیگر میں یہ کشمیشناک چیز ہو رہی ہے پندیتوں کو پھر سے بسانا اور پندیت پھر باغنا چاہتے ہیں اور بناظرین کرگل کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے تصویریں آپ تک پہنچا تھے ہیں کرگل میں آج ایک اہم اجتماع منقد ہوا امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل نے آیت اللہ روحلہ موصوی کو ان کی تنتیسویں برسی پر یاد کیا خسینی بارک کرگل میں تقریب منقد ہوئی معروف شیعہ سکولر رہنما مولانا قاضی سید محمد اسکری موجود تھے مہمانی خصوص کے طور پر جبکہ ایران سے معروف رہنماوں نے تشریف لاکر اس تقریب میں اور چار چاند لگا دیئے واضح رہے کہ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل طرف سے اس تقریب کا نقاد سالانہ بنیادوں پر کیا جاتا ہے اور جس میں عظیم مذہبی رہنما کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے ایک تقریب کا نقاد کیا جاتا ہے بلکل عزت امام خمینی کے برسی کے تنتیزویں برسی کے موقع پر ہمیں یہاں ایک ایمٹی کے طرف سے ایک دعوت نوہ ملے اور ہم آج یہاں پہ آکے اس میفل کو ہم اٹینڈ کر رہے ہیں امام خمینی میرے خیال سے آج کی موڈرن حیسٹری میں ارن کا کوئی ثانی نہیں ہے انہوں نے جو ریبلیشن لائے وہ صرف ایران تک محدود نہیں تھا ایران کو شخصی راج سے آزاد کرانے کا موقعات نہیں تھا بلکہ تمام آرلمی ناظرین سنٹر کشمیر کے ظلہ بڑگام کے ماغرے پورا میں اینڈ بٹ مالک کو گرفتار کیا جا چکا ہے اطلاعات کے مطابق گہر مقامی مزدوروں کی ہلاقت کے چند روز بعد جمہ کشمیر پولیس نے وسطی کشمیر کے ظلہ بڑگام میں ایک اینڈ بٹ مالک کو حکومتی احکامات کی خلاف ورزی کرنے کے پاداش میں گرفتار کیا گیا پولیس ترجمان نے پیر کو اپنے بیان میں کہا کہ بڑگام پولیس نے حکومتی احکامات کی خلاف ورزی کرنے کے ایک اینڈ بٹ مالک کو گرفتار کیا بیان کے مطابق گرفتار شدہ کی خلاف ورزی سے مزدوروں کے تحفظ کو خطرات لاحق تھے گرفتار شدہ کی شناخت محمد یوسف میر ولد محمد اکبر میر ساکن چھتر گام کے بطور ہوئی جس کا اینڈ بٹ ماغرے پورا چارڈورا میں قائم ہے قابل توجہ ہے کہ ملیٹنٹو نے روامہ کی دو تاریخ کو اس اینڈ بٹے میں کام کرنے والے دو غیر مقامی مزدوروں پر حملہ کیا تھا نتیجے میں دلخوش نامی ایک مزدور ہلاک ہوا جبکہ دوسرا زخمی ہوا تھا بیان میں تمام اینڈ بٹ مالکان سے ایک بار پھر اپیل کی گئی ہے کہ وہ حکمتی احکامات پر عمل درامت کریں تاکہ مزدوروں کے تحفظ کو یقینی بنائے جا سکے پولیس بیان میں کہا گیا کہ لاپروہی برتے والوں کے خلاف سخت قانونی کاروائی عمل ملائے جائے گی کیا ہے پورا معاملہ سیدھے چلتے ہیں زنا بڑھگام میرے ساتھ میرے سہیوگی دار صاحب موجود ہیں اشرف صاحب بہت بہت شکریہ استقبال ہے آپ کا پورا واقعہ سنائے گا کہا جاتا ہے کہ سی سی ٹی وی بھی لگنے ہیں کہا جاتا ہے کہ موڈرن ٹیکنالوجی بھی لگنی ہے کیا کچھ معاملہ ہے اور اس گرفتاری کے بعد کیا ماحول ہے دیکھیں تاجمل جیسے جو واقع پیش ہے اس کے بعد میٹنگیں ہوئے جو چاہے سکر کے پاس یا پلیس کے ساتھ تو اس میں یہ جو گورنمنٹ یا یہ حوالے دیتے ہوئے یہ کہ آپ کو جو لگانے ہو ساتھ آپ کو جو مذہور وہاں پر کام کرتے ہیں ان کو ایک ہی قضا رکھنا ہوگا اور ساتھ ان کو پریویٹ سکوٹی گارڈز رکھنے ہوگے ساتھ کہ پوری ان کی نگرانی کی جائے مگر سوال ہے کہ اگر اس سے پہلے یہ سب آرڈر ہوئے یا جو پار مالکان ہے ان کے ساتھ اس طرح کی پہلے بات ہوئی تھی تو کہاں پر کیوں انہوں نے اس کے عمل نہیں کہ کیونکہ جب ہم برگام کی بات کہتے تھے یہاں پر زہرین تی باتیں جو پہلے سے اگر اگر پہلے ایڈمیسٹریشن میں اس طرح اگر 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 ایسا نہیں مگر کیا گرفتاری اگر اس طرح کا پہلے سی بات ملکان اس طرح کو آرڈر دیا گیا ہوتا کہ نہیں جی آپ کو لگانے جو بھی آپ کے اندر زمین آتی اس کو کو بانری وال دینا ہوگا تاکہ کی حفاظت کو یقینی بنا جائے اس طرح ایشو ایک اور یہاں پر ہے لائٹنگ کا سسٹم کیونکہ جب ہم شام کے تائم میں لائٹنگ تو وہاں پر ہوتی نہیں تھی اب وہاں پر لائٹنگ لگائی جا رہی ہے تو پہلے سے اس طرح اگر اگر اٹھائے ہوتے تو شاید اس طرح کا واقعہ نہیں ہوتا مگر اب موجود تھے تو کیا ان گیرگیاستی مقامی مزدور کا کام چل رہا ہے کیونکہ ماغر پورا میں بندگ بدار کی طرف سے اس اینٹ کے بٹھے پر دل خوش ٹامی ایک بارتی شہری جن کا تعلق اتر پردیش سے تھا وہ جام بیک ہوئے اس کے ساتھی کو زخمی ہونا پڑھا گولیوں کا شکار ہوئے وہ اب کیا کام کاج مامول کے پتا بھی چل رہا ہے اس ٹائم کا جو سیزن ہے وہ مالکان کے لئے پیک سیزن تا جاتا ہے وہ مظہور ہے ان کو بھی کوشش کی جا رہی کہ وہ یہ چھوڑ کے نجھے ماحول تھی اپنے بات تھی ماحول بلکل چیز ہم نے ان سے بات بھی کی اب انہوں نے کیمرے پر آنے سے انکار کیا مظہور جو ماحول تھا وہ اچھے طرح سے وہاں پر کام کر رہے مظہور اب کیونکہ بات مالکان ہے انہوں نے کوش لگا رہے کوش کر رہے بہت زمین جو کاری بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ڈار اشرب ناظر جمع کشمیر میں بیڈن گورنمنٹ امریکہ میں آنے کے بعد موڈی سرکار کے مہدے کے بعد کے سرد یا حد مطارقہ پر یا انٹرنیشنل بورڈر پر لائن آف کنٹرول پر اب دراندازی نہیں ہوگی انفلٹریشن نہیں ہوگی یعنی میلٹن سرد کے اس طرف نہیں آ پائیں گے تصویر فائل شارٹس کچھ دن پہلے کی ہیں اور تین ازلہ جن میں بارمولہ کفارہ اور بارڈی پورہ سر فرست رہا وادی کشمیر کے تین سردی ازلہ ان تینوں ازلہ یعنی بارمولہ کفارہ اور بارڈی پورہ میں گزشت ماہ ہونے والی مسلح تصادم آرائیوں نے تازہ دراندازی کے خدشات کو جنم دیا فوج کا جہاں ایک طرف کہنا ہے کہ اس میں کچھ گیر معمولی نہیں ہے تام فورسز ایجنسیوں کا ماننا ہے کہ کچھ ملٹنٹ وادی میں انفلٹریشن کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ بائنولا اقوامی سرحد کے سیکٹر زیادہ ہی بائیسی تشویش ہیں کیونکہ پاکستان اب بائنولا اقوامی سرحد کے ذریعے ملٹنٹوں اور اسلح و گولہ آرائیہ ہوتی رہی پولیس کے مطابق بائنولی پورا کے وسی جنگلات گیارہ میں کو تازہ ہی دراندازی کرنے والا ایک ملٹنٹ انکاؤنٹر کے دوران مارا گیا اس واقعے کے دو روز بعد اس زلح میں لشکری طیبہ سے وابستہ دو مشتبہ پاکستانی ملٹنٹوں کو ہلا کر دیا گیا پولیس کا دعوی تھا کہ محلوق ملٹنٹ گیارہ مائے کے تصادم کے دوران فرار ہونے میں کامیاب ہوا تھا زلح پورا کے ٹنگڈار علاقے میں بیس مائے کو فوج نے ملٹنٹوں کی دراندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا اس دوران چھڑنے والی تصادم میں پاکستان زیر انظام کشمی سے تعلق رکھنے والا ایک مشتبہ درانداز کو ہلا کرنے کا دعویٰ کیا بارہ ملک کے کریری علاقے میں ناجی ناٹ کراسنگ پر پچیس مائے کو جیش سے واپس تین ملٹنٹوں کو جام بہت کیا گیا اس تصادم کے دوران ایک پولیس اہل کار بھی جام بہت ہوا تھا تصادم کے ایک روز بعد یعنی چھوپیس مائے کو کفار کے جمگر علاقے میں فوج نے دناندازی کے کوشش کو ناکام بناتے ہوئے دعویٰ کیا کہ لشکر تویبہ سے واپس تین پاکستانی ملٹنٹوں کو جام بہت کیا گیا گراؤنڈ رپورٹ میں یہ نشتیات یہی پہ مقمل ہوا چاہتی ہے نئی دلی واپس چلتے ہیں دیش دنیا کی خبروں کو دیکھنے کے لئے آپ دیکھتے ہیں گلستان نیود نیٹورک اپنے میز بان تجمل کو سری نگر کی پوری ٹیم کے ہمرا دیجئے اجازت اللہ حمد و ناصر